امر سنگھ چمکیلہ پنجاب کا وہ بھاگی راک سٹار جس کا صرف 27 سال کی عمر میں قتل آج تک ایک معمہ ہے امر سنگھ چمکیلہ کی زندگی کسی فلمی کہانی سے کم نہ تھی کم عمری میں ہی شورت کی بلندیوں کو چھو لینے والا ایک گلوکار جس کا سفر ایک تکلیف دے اور پرسرار موت پر ختم ہوا امر سنگھ چمکیلہ کو انڈین پنجاب کا پہلا راک سٹار مانا جاتا ہے جن کا نام ان کی زندگی پر بنائی جانے والی ایک فلم کی نمائش کے بعد ایک بار پھر سے زیر بحث ہے فلم ساز امتیاد علی کی ہدایت کاری میں بنائی جانے والی اس فلم میں دلجیب دوسانج اور پرینیتی چوپڑا نے امر سنگھ چمکیلہ اور ان کی اہلیہ امرجوت کور کے مرکزی کردار نبائے ہیں اس فلم کو دیکھنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ امر سنگھ چمکیلہ کی زندگی کسی فلمی کہانی سے کم نہ تھی یہ وجہ ہے کہ انڈین پنجاب میں آج بھی امر سنگھ چمکیلہ کا نام اور کام مشہور ہے دلجیب دوسانج جنہوں نے فلم میں امر سنگھ چمکیلہ کا کردار ادا کیا ہے انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ان کے گیت اب بھی مقبول ہیں اور بہت سے گلوکار ان کی نکالی کی کوشش کرتے ہیں اپنی شورت کے عروج پر امر سنگھ چمکیلہ اور ان کی بیوی کی جوڑی ایک شو کرنے کے عوض چار ہزار پانچ سو روپے معافضہ لیا کرتے تھے اور لوگ دور دور سے انہیں دیکھنے کے لیے آتے تھے ان کے گانوں کے ریکارڈ ہاتھوں ہاتھ بکتے اور ہر قسم کی تقریبات میں ان کے موسیقی سننے کو ملتی تھی امر سنگھ چمکیلہ کو پنجاب کا الوس پرسلے بھی کہا جاتا ہے الوس پرسلے ایک ایسے معروف امریکی گلوکار تھے جو اپنی پرفارمنس کی وجہ سے جانے جاتے تھے اور اسی لیے قلعہ کے چاہنے والے ان کو یہ نام دیا کرتے تھے ایک رپورٹ کے مطابق امر سنگھ چمکیلہ انیس سو ساٹھ میں لودھیانہ زلہ کی ڈگری میں پیدا ہوئے ایک غریب دلت خاندان میں پیدا ہوئے انہ والے امر سنگھ چمکیلہ کا پیدائشی نام دھانی رام تھا جن کے کندوں پر جلد ہی یہ باری دمیداری آن پڑی کہ گھر والوں کو معاشی امداد کی جائے اس لیے انہوں نے لودھیانہ کے ایک گارمن فیکٹری میں مزدوری شروع کر دی امر سنگھ کے اہلے خانہ کے مطابق ان کو گیت لکھنے کا بہت شوک تھا اس زمانے میں پنجابی گیتوں کی دنیا میں سرندر شندہ کا نام چھایا ہوا تھا سرندر شندہ کو امر سنگھ چمکیلہ سے اپنی پہلی ملاقات یاد ہے سرندر شندہ بتاتے ہیں کہ میں ایک جگہ موجود تھا جب ایک ڈول بچانے والا میرے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ یہ لڑکا ہے جو بہت اچھے گیت لکھتا ہے تو آپ اسے ایک بار سن لیں وہ بتاتے ہیں کہ میں نے پہلی انکار کیا لیکن پھر ملاقات کی ہامی برلی ہے کھلکی داری والا لڑکا پگڑی پہ نے آیا میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو تو اس نے کہا کہ میں گیت لکھتا ہوں جی پھر امر سنگھ نے سرندر شندہ کے ساتھ کام شروع کر دیا اور ان کا نام امر سنگھ چمکیلہ پڑ گیا سرندر شندہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین تھا کہ یہ لڑکا کچھ کرے گا سرندر شندہ کے لیے جب بھی سٹیج تیار ہوتا تھا تو یہ کام چمکیلے کے ذمہ آتا تھا سپیکر لگانے سے لے کر ہر کام چمکیلہ کو ہی کرنا ہوتا تھا اس زمانے میں سرندر نے ریکارڈنگ کے لیے کینیڈا کا دورہ کیا تو انڈیا میں ان کے ایک ریکارڈنگ کے لیے وہ واپس نہیں پہنچ سکے انہوں نے ریکارڈنگ کمپنی سے کہا کہ وہ چمکیلہ کو ایک موقع دیں اور جو چمکیلہ پہلا گانا ریکارڈ کروا گیا اپنی کیریئر کے آغاز سے ہی امر سنگھ نے بہت لوگوں کے ساتھ گیت گئے لیکن یہ ان کی اور امر جوتکور کی جوڑی تھی جو مقبول ہوئی سرندر کا کہنا ہے کہ چمکیلہ کو ایک سٹیج پارٹنر کی ضرورت تھی اور فرید کورٹ کی امر جوتکور کا اس سے تحرف ہوا تو آہستہ آہستہ دوروں کی کیمیسٹری بن گئی وہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے ان کی جوڑی مشہور ہوئی ان کا ایک گیت کافی ہٹ ہو گیا تو ایک دن چمکیلہ میرے پاس میٹھائی اور شراب کی بوتل لے کر آیا اور اس نے مجھے پانچ سو روپے دینے کی پیشش کی آٹھ مارچ انہی سو اٹھاسی کو امر سنگھ چمکیلہ اور امر جوتکور کو چلندر کے ایک علاقے میں قتل کر دیا گیا تھا اتنے برس گزر جانے کے باوجود بھی یہ معاملہ اب تک نہیں ہو سکا امر سنگھ چمکیلہ اپنے باغیانہ روائے کی وجہ سے مشہور تھے تیلیگراف انڈیا کے مطابق امر سنگھ چمکیلہ کے چند گیتوں کی شاعری کی وجہ سے بہت سے لوگ ان سے ناراض تھے تاہم تیلیگراف کے مطابق انیس سو اسی کی دہائی میں پنجاب میں ایسے گیتوں کا رواج موجود تھا اور یاد رہے کہ یہ وہ وقت تھا جب خالستان تحریک اپنے اروج پر تھی آٹھ مارچ انیس سو اٹھ سی کو امر سنگھ اور امر جوت ایک شو کرنے والے تھے جب دوپیر دو بجے کے قریب وہ اپنی گاڑی سے جیسے ہی باہر نکلے تو موٹر سائیکلوں پر سوار ایک گروہ نے ان پر اندہ دن فائرنگ شروع کر دی امر جوتکور حاملہ تھی جو چھاتی میں گولی لگنے کی وجہ سے موقع پر ہی ہلاک ہو گئی امر سنگھ چمکیلا کو چار گولیاں لگیں اور وہ بھی موقع پر ہلاک ہو گئے ان کے دو ساتھی بھی اس حملے میں مارے گئے تھے اس قتل کے الزام میں کسی کو بھی گریفتار نہیں کیا گیا اور پولیس نے تفتیش تک کو بند کر دیا پولیس کے ڈی ایس پی حریجندر سنگھ کا کہنا تھا کہ امر سنگھ چمکیلا کا ڈرائیور جو بیان دے گیا ہے اس کے مطالق نور محل تھانے میں ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا اور تفتیش کے دوران تین افراد کے نام سامنے آئے تھے